اسلام کم فرنڈز ویلکم ٹو کلاسک اینٹرٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور انچوائی کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے چلان آج ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں سلسلوار نوول یہ جنون حاصل عشق ہے کی اپیسوڈ نوبر سیون جس کو آپ کے لئے تحریر کری ہیں آیت نور تو دیر نہیں کرتے جلدی سے چلتے ہیں نوول کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے شرم کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے آئیکن بٹن لپائیے تاکہ ہماری نئی اومیاری ویڈیو سا آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلتے ہیں نوول کی طرف آئیسہ بس کر دو یار پتہ نہیں کیا علم علم خریدتی جاری ہو تم اسے دھڑا دھڑ چیزیں خریدتے دیکھ کر بلاخر زویا کے سبر کا پیمانہ لپریز ہوا تھا تب ہی وہ ٹوک گئی چپ کرو تم میرے بھائی کی شادی ہے بھائی کوئی مزاق تھوڑی ہے میں چاہتی اپنے گھر کی اس پہلی شادی پر میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں آخر پتہ تو چلے کہ دلہیں کی کھلوتی بہن ہوں آئیسہ ڈپٹنے کیسے اندازم کہتی دوبارہ دکاندار کے جانے متوجہ ہو چکی تھی اتنا زیادہ میکپ لیکر کیا کرو گی تم زویا نے اسے کاسمیٹکس کی دھیر ساری چیزیں نکلواتے دیکھ کر آنکھیں پھیلائیں اپنے حسن کو دو آتشہ کروں گی آخر کو میرا منکیتر بھی آ رہا ہے شادی پر بشنیا گرانی تو بنتی ہیں اس کے قریب ہو کر دھیمی آواز میں کہتی آئیسہ آنکھ دبا گئی تو زویا نے اسے گھوری سے نوازا بھائیہ ایسا کریں اس شیڈ میں ایک اور لپسٹک دے دیں بلڈ ریٹ لپسٹک اٹھا کر دکاندار کو دکھاتی وہ مخاطب ہوئی تھی ایک سے جی نہیں پھرتا تمہارا فضور خرچی کیوں کر رہی ہو زویا نے اس کی کمر پر دھپ رسید کرتے ہوئے آنکھیں دکھائیں آج کی دن تو فضور خرچی کرنی بنتی ہے میری جان زندگی میں پہلی بار بھائی نے ہاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے اپنا کریڈٹ کارڈ میرے حوالے کیا ہے کچھ تو فائدہ اٹھانا چاہیے ویسے بھی اپنے لیے ایک ہی لپسٹک لی ہے میں نے دوسری والی تمہارے لیے ہے وہ اعتمینان سے کہتی اب بل بنوا رہی تھی میرے لیے دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا مجھے کبھی اتنی ڈارک لپسٹک یوز کرتے دیکھا ہے زویا نے خب گیزےوں سے دیکھا پہلے نہیں دیکھا لیکن بھائی کی شادی پر آنا ہے تمہیں اور وہ بھی فل میک اپ میں سمجھی تم اور ایک بات یا دکھنا اگر تم ایسے سادہ سے لباس میں یہی سڑی ہوئی شکل لے کر آئی نہ تو ہال کے دروازے سے ہی رخصت کر دوں گی تمہیں اور زندگی بھر شکل نہیں دیکھوں گی تمہاری سارے نمبر بھی بلوک کر دوں گی آئیزہ نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا تھا یار آئیزہ تمہیں پتا ہے مجھے میک اپ پسند ہی نہیں ہے ڈارک میک اپ تو ہرگز نہیں یہ لپسٹک رہنے دو میرے پاس لائپ کلرز ہیں وہی لگا لوں گی زوہین نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کبھی کبھی انسان کو لک چینج بھی کرنی چاہیے تمہارا جو ڈریس لیا ہے اس کے ساتھ یہ ریڈ لپسٹک بہت اچھے لگے گی بلیو بھی اوپر سے تمہارا کلر بھی اتنا فیر ہے سوٹ کرے گی یہ لپسٹک بلکہ ادھرہ ہو سرہ ایسے خالی باتوں سے تمہیں یقین نہیں آئے گا اس لیے میں ابھی تمہیں لگا کر دکھاتی ہوں یہ لپسٹک ایسے نے کہتے کہتے اسے اپنی جانب کھیج کر لپسٹک تھامی پھر اس کے ہزار انکار کے باوجود اس کے ہوتوں پر وہ سرخ رنگ سچا دیا واؤ سامنے اس شیشے میں دیکھو زرہ میری توقع سے بھی زیادہ خوبصورت لگی ہو تم نگاہوں میں ستائش لی ہے ایسے نے اس کا رخ شاپ میں لگے آئینے کی جانب گیا زوہ نے خفا خواسی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے اکس پر ڈالی لیکن اپنے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی مبھوط سی ہو کر رہ گئی ماتھی کی تیوریاں بھی ختم ہو گئی تھی آئیزہ کی بات بلکل درست ثابت ہوئی تھی وہ ریڈ لپسٹک اس کی چہرے کو عجب نکار سبک شہی تھی اچھا ہوگئے ٹھیک ہے لے لو یہ لپسٹک شادی پر لگا لوں گی لیکن اب ٹیشو دو میں یہ صاف کر لوں ملاکہ اس کا اعتراض ختم ہو گیا تھا آئیزہ نے فاتحانہ نکاؤس پر ڈالی ٹیشو کو مارو گولی رہنے دو ایسے ہی اچھی لگ لیو کیا پتہ یہاں شاپنگ مال میں ہی کوئی تمہاری یہ سرک چوش دیکھ کر تم پر فضا ہو جائے آئیزہ نے شرارت بھری انداز میں اس کے کام میں سرگوشی کہی شرم کرو زویا نے منامتی انداز میں کہتے ہوئے ٹیشو لینے کی غرض سے اس کی بیک کی جانے بہات پڑھایا شرم کیوں بھائی میں تو آلریڈی بک ہو چکی ہوں اب میرا فرض بنتا ہے کہ تمہاری بکنگ کبھی کو انظام کروں آخر کوئی تو ہونا چاہیے جس کا نام لکھ کر تمہیں چھیر سکوں میں آئیزہ نے فورم بیک پیچھے کیا تھا کیوں تنگ کر رہی ہو ایسے اچھی لگوں گی کیا دلہنوالہ رنگ ہوتو پر سجا کر بزار میں پھرتے ہوئے زویا نے خفا سے لہجے میں کہا کس نے کہا کہ ریڈ کلر صرف دلہن کے لیے ہوتا ہے یہ دیکھو میں بھی لگا رہی ہوں یہی لپسٹک اب خوش بینہ اس کی ایک بھی سنے آئیزہ اپنے ہوتوں کو بھی اسی رنگ سے رنگنے لگی پھر جلدی جلدی کا شور مچاتی اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ساری چیزوں کی پیمنٹ کرتی اسے ساتھ لیے شاپ سے نکل گئی زویا آ بھی جاؤ برکی سیڑیوں کے اوپر اختتام پر کھڑی آئیزہ نے جنجلا کر اسے کال میں لائی جو نیچے بد بنی کھڑی مدد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی یار آئیزہ مجھے ان سینیوں سے بہت ڈر لگتا ہے دیکھ کر ہی چکر آتے ہیں تم نہیں چاہ جاؤ ہم کسی اور چکہ سے دیکھ لیتا ہے تمہارے سینڈرز زویا کی روحانسی آواز سنائی تھی آس پاس سے گزرتے لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو ان خودکار سینیوں کی جانب خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی تم پاگل ہو کیا ایک بار پیر تو رکھو سیڑی پر کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی آئیزہ نے داد پیسے کہانا نہیں آسکتی میں یا تو تم نیچے آجو کسی اور شوپر چلتے ہیں یا پھر خود ہی سینڈرز خریدو میں تب تک نیچے ویٹ کرتی ہوں زویا نے حتمی انداز اپنایا اور دو قدم پیچھے ہٹ گئی زویا کی بچی تم رکو ذرا میں نیچے آرہی ہوں آج تمہارا یہ ڈر تو میں ختم کر کے ہی رہوں گی تمہیں گھسیٹ کر لاؤں گی انہی سینڈیوں سے بہترین دوست ہو اور آپ کی بات مان جائے یہ کہاں لکھا تھا آئیزہ بھی دور سے ہی موہ پر ہاتھ پھیرتی وان کرتی ہوئی دوسری جانب سے نیچے آتی سینڈیوں کی طرف پڑھیں اچھا اچھا آتی ہوں پلیس تم نیچے ماتاو میں کوشش کرتی ہوں زویا اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آئیزہ بینہ اردگرد کی پرواہ کیے زبردستی اسے ان سینڈیوں سے اوپر لے کر جائے گی اور اس کے مضائمت کرنے پر عجیب ہی کوئی تماشا کھڑا ہو جائے گا تب ہی اس نے روکنا چاہا جلدی آؤ ویٹ کر رہی ہوں میں خکمی آنداز میں کہتی آئیزہ کول کار گئی زویا نے رحم دلم نگاہ سے اس کی جانب دیکھا لیکن وہ کٹھور بنی کھڑی تھی ان سینڈیوں پر قدم رکھنے سے زویا نے دل ہی دل میں فریاد کرتے ہوئے پیر زرہ سا آگے کیا لیکن پھر فوراں قدم پیچھے لے گئی دیکھو کتنے سکون سے لوگ آ جا رہے ہیں نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف دنیا جہاں کے سارے خوف میری ہی دل میں کیوں سمائے ہوئے ہیں کمبخت مارے سمال والے بھی دوسری سیڑھیاں بنانے کی زہمت نہیں کر سکے اب ہر بندہ تو اتنا مضبوط دل کا مالک نہیں ہوتا نا کن سینڈیوں پر چھڑ سکے زیرے لب پر بڑھاتے ہوئے وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے آئیزہ کی بات مان کر اس کے ساتھ شاپنگ پر آنے کا فیصلہ کیا تھا زویا آئیزہ اسے مسلسل ایک جگہ کھڑے دیکھ کر چلائی تھی زویا نے سوچوں سے نکلتے ہوئے ہر بڑھا کر اوپر دیکھا جہاں وہ خون خوار نگاہوں سے اسے گھو رہی تھی آ رہی ہوں مر کیوں رہی ہو مو پھلا کر کہتے ہوئے زویا نے پھر سے سینڈیوں کی جانب دیکھا اللہ جی پلیز بچا لیجئے گا ڈرتے ڈرتے پھر سے قدم آگے بڑھایا تھا لیکن پیر ذرا سا سیڈی کو ٹچ ہوتے ہی وہ کرنٹ کھاتی پیچھے ہٹی تھی یہ میرے بس کا کام نہیں ہے آئیزہ میں جا رہی ہوں وہ صفحہ چٹ انکار کرتی واپسی کو پلٹ نہیں والی تھی جب اکر سے آتے شخص نے ان بڑھ کی سینڈیوں پر پیہ رکھتے ہوئے اس کی کلائی تھام کر اسے بھی ساتھ کھسیتا تھا زبیر کے بیٹے کی سالگیرہ تھی اور چونکہ وہ سلطان سے خاصا مانوس تھا اسی لئے سلطان اس کے لئے کچھ گفٹس لینے زبیر کے ہمراہ اس شاپنگ مال میں آیا تھا کارڈز کو باہر رکھنے کا کہہ کر وہ زبیر کے ساتھ گفٹ لیتا اب ایکزٹ ڈور کی جانے بڑھا تھا جب سماعتوں میں کسی جانے پہچانے سے نام کی بازگر سنائی دی حالکہ وہ جانتا تھا اس نام کے کئی وجود ہوں گے اس دنیا میں لیکن پھر بھی حیرت سے اپنی جگہ ٹھٹک کر رکھتے اور پلٹ کر دکھتے ہوئے اسے ایک لمحے میں اس کے دل نے دعا کی تھی کہ نام سن کر جس کا اکد ذہن کے پردے پر لہرائے تھا وہی پریپیکر نظروں کے سامنے بھی آ جائے اور شاید یہ کبولیت کا وقت تھا ذرا سر اکھ مورتے ہی کچھ فاصلے پر ایکسلیریٹر کے قریب کھڑا وہ وجود اس کی نگاہوں کی زد میں تھا سلطان انگلاہ سے زتارتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو ڈرتے ڈرتے سیڑی کے جانب قدم بڑھا رہی تھی لیکن پھر فوراں پیر پیچھے ہٹا گئی تھی اپری فلو پر کھڑی لڑکی کے غسیلے تاثرات اور سیڑیوں کے قریب آنکھوں میں خوف لیے کھڑے زبیر تم جاؤ میں دو منٹ میں آتا ہوں اس کی کہنے پر زبیر ازباد میں سر ہلا تھا شاپنگ بیک ساں میں مال سے نکل گیا جبکہ گلے میں لٹکتے مفلر کو نکال کر چہرے پر لپیٹ تھا وہ زویا کے جانے پڑھا تھا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے آئیزہ میں جاری ہوں وہ اس کے قریب پہنچا ہی تھا جب کانوں میں اس کی آواز پڑھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹ تھی سلطان نے پہلی سیڑی پر پہ رکھتے ہوئے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانم کھسیتا تھا جھٹکہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ لڑک کھڑاتی ہوئی اس سے آن ٹکرائی تھی اس کی کوٹ کو مضبوطی سے تھامے زویا نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا جبکہ اس کا چہرہ سلطان کی گردن میں چھپا تھا سلطان جو فقط اس کی مدد کی غرض سے آگیا تھا اس غیر متوقع صورتحال پر دم بخود رہ گیا سینے میں دھڑکتے دل نے ایک دم ادھم سا مچایا زویا کتنے ہی پل آنکھیں بند کیے کھڑی ان دھڑکنوں کو سنے گئی تب ہی کسی جانی پہچانی سے خوشبو نے اسے اپنے حسار میں لیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس خوشبو پر غور کر دی پاس سے گزرتے کسی منچلے کی ہوتنگ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے گرد کسی کے بازوں کا حسار محسوس کرتے ہوئے وہ تیزی سے دور ہوئی تمہاری حمد کیسے؟ چند ہمیں قبل کی اس جان نوہ قربت کا خیال آتے ہی وہ تیش میں آتی کچھ کہنے ہی والی تھی جب مقابل کی گردم پر نگاہ پڑتے ہی اس کے تمام تر الفاظ سلب ہوئے زویا نے بساختہ ہوتوں پر ہاتھ رکھا یا اللہ وہ بساختہ کراہی تھی کہ اس کے ہوتوں پر لگی وہ ریڈ لپسٹک سامنے کھڑے شخص کی گردم پر اپنا نشان چھوڑ گئی تھی جس سے شاید وہ خود بھی بے خبر تھا وہ خفت بھرے تاثرات چہرے پر سجائے مزید کچھ کہے بینا رخ موڑ گئی کہ اس شخص سے نگاہیں تک ملانے کی حمد نہیں رہی تھی کچھ کہنا تو دور کی بات عجیب سے احساسات میں گری وہ اس وقت یہ بھی فراموش کر چکی تھی کہ بھڑ کی سیڑھیوں سے ڈرنے والی اب انہی سیڑھیوں سے اوپر کے فلور کے جانب جا رہی تھی تھانک گوڑ تم اوپر تو پہنچی چلو سیڑھیوں کے اختتام پر پہنچتے ہی آئیزہ نے اس کا ہاتھ کھیچا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی پھر آئیزہ کے ساتھ آگے جاتے ہوئے پلٹ کر اس نے دیکھا تھا جہاں وہ شخص اب نیچے جاتی سیڑھیوں پر کھڑا تھا وہ حیران ہوئی اگر اسے نیچے ہی جانا تھا تو بھلا اوپر کیوں آیا زویا کو پھر سے وہ منظر یاد آیا جب اس شخص نے اسے اپنی جانب کھیچا تھا اور وہ اس کی گردن کا نشان اوف اس کا چہرہ تب اٹھا تھا شرمندگی بھرے تاسورہ چہرے پر سجائے وہ اسے خود سے دور جاتے دیکھے گئی پھر پلٹ کر آئیزہ کے ہمراہ آگے بڑھ گئی سر قریشی صاحب آئے رینگ روم میں آپ کا انزاہ کر رہے ہیں گاڑی پورچ میں رکھتے ہی وہ تیز قدموں سے چلتا گھر میں داخل ہوا تھا گاڑی پورچ میں رکھتے ہی وہ تیز قدموں سے چلتا گھر میں داخل ہوا تھا جب چوکیدار نے اسے اطلاع دی سبیر کو وہ اس کے گھر بھیج چکا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کا برد دے فیملی کے ساتھ سیلبریٹ کر سکے چوکیدار کی اطلاع پر ازبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اندر کی جانب بھر گیا پہلے کمرے میں جا کر فریش ہونے کا قصد کیا تھا خیال ترک کرتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی جانب بھر گیا ویلکم چو مائے ہوم کوریشی کیسے آنا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ خوشخبار سے لہجے میں کہہ گیا جواباً میکزین کی ورگ گردانی کرتے کوریشی نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کے چہرے پر چھائے ان خوشخبار تاثرات کو ملاحظہ کیا تھا کچھ ضروری کام تھا سوچا کال پر بات کرنے کی بجائے فیس ٹو فیس ہی بات کی جائے کوریشی نے میکزین سامنے پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بخور اسے دیکھا دائیں جانب بیٹھے کاشف نے بھی چھپتے ہوئی سینگاہ اس پر ڈا دی کہیے ٹو سیٹر پر بیٹھتے ہوئے سلطان نے سگرٹ کا کیس نکالا اور کوریشی کی جانب بڑھا دیا کوریشی نے ذرہ سے آگے جھکتے ہوئے ایک سگرٹ دیا پھر لائٹر تھامتے ہوئے سگرٹ سلگائی سلطان نے خود بھی ایک سگرٹ ہوتو میں دباتے ہوئے اسے شولہ دکھایا پھر گہرا کش لیتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ جمع کر سوال یا نگاہوں سے کوریشی کو دکھا پچھلے ماہ کچھ زمین خریدی تھی ہم نے خانپور نامی گاؤں میں سوچا تھا ماہاں فارم ہاؤنس بنواؤں گا چونکہ وہ گاؤں بورڈر ایریا کے قریب تر ہے اسی ماہاں سے ہمیں غیر قانونی مال اور ہتھیار بورڈر کے اس پار بھیجنے میں آسانی رہے گی جتنی زمین ہمیں چاہیے تھی وہ کسانوں سے خرید لی گئی ہے لیکن ایک بڑھا آدمی ہے جو اپنی زمین کسی بھی قیمت پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی نے فارم ہاؤنس کی تعمیر بھی رکی ہوئی ہے کہ اس آدمی کی زمین کے بغیر فارم ہاؤنس مکمل ہونا نممکن ہے اور وہ بڑھا دستخت کرنے کے لیے راضی نہیں ہے پہلے یہ معاملہ کاشف کے ہاتھ میں تھا لیکن یہ جذباتی لڑکا ہے بلا وجہ کوئی خون خرابہ کرڑا لے گا اس لیے میں چاہتا ہوں اس معاملے کو تم دیکھو بات کرو اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ورنہ دو بیٹیاں ہیں اس کی بڑی بیٹی کو اٹھ فالو جب بات عزت پر آئے گی تو اسے ماننا ہی پڑے گا قریشی نے بے رحم انداز میں کہتے ہوئے سامنے رکھی ایش ٹوے میں سگرٹ جھاڑی سلطان بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھا سگرٹ کا کشن لیتے ہوئے دھو آن ہوا میں چھوڑنے لگا اس کی کسی بیٹی کو اٹھوانے یا خون خرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ میرے ہینڈ اوور کر دیا ہے آپ نے تو اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا میں دو دن میں آپ کا کام ہو جائے گا بس خیال رہے کہ اس مسئلے کو میں دیکھ رہا ہوں تو بہتر ہے اب کسی اور کو انوارڈ نہ کیا جائے ایک کشرتی ہوئی سینے کا قریشی کے برابر بیٹھے کاشف پر ڈالتے ہوئے سلطان گویا ہوا تھا اس کی بات پر کاشف سلک کر رہ گیا جانے کیوں اس شخص کو دیکھ کر اپنی ناکامی کا احساس دو چند ہو جاتا تھا تم بے فکر ہو کاشف اب اس معاملے میں انٹرفئر نہیں کرے گا قریشی کا لہجہ تسلیہ آمیز تھا ویسے بھی وہ کاشف کو اس طرح کے معاملات سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی سگی اولاد تھا کل کو اگر کوئی مستہ ہوتا تو کاشف کا نام نہیں لانا چاہتا تھا وہ رہی بات سلطان کی تو وہ قریشی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سلطان کو ایسے مسائل سے نمٹنا بخو بھی آتا تھا وہ جو سے نہیں ہوت سے کام کرنے کا قائل تھا اسے اسی لئے تو اس مقام تک پہنچا آیا تھا قریشی نے تاکہ وہ اس کے کلوتے بیٹے کی ڈھال بنا رہے ہیں آل رائٹ شکور دو گلاس فریش جوز دا ازباد میں سر ہلاتے ہوئے سلطان نے آواز لگائی تھی پھر سگرٹ ختم ہونے تک فون پر سکروننگ کرنے لگا کچھ ہی دیر بعد ملازم ٹوے میں جوز کے گلاس اٹھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اب لوگ جوز انڈرائی کیجئے میں فریش ہو کر آتا ہوں سگرٹ کو ایش ٹوے میں مسلتے ہوئے وہ اپنی چگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر گردن سے مفلہ نکالا تھا یہ تمہاری گردن پر مارک کس چیز کا ہے سلطان اس کے پلٹنے سے پہلے ہی وہ نشان کاشف کی نگاہوں کی ذت میں آ چکا تھا تب ہی وہ فورم پوچھ بیٹھا نشان سلطان نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے گردن پر ہاتھ رکھا پھر سامنے دیوار پر ڈیکوریشن کے لئے لگائے گئے آئینے میں اپنے عکس پر نگاہ جمائیں تو گردن پر بنا وہ ہوتوں کا نشان دکھائی دیا سلطان کی نگاہوں میں بساختہ چند گھنٹے کا بلکاوہ منظر آن سمایا تھا اور اس وجود کا خیال ہی اتنا طاقتور تھا جس کی بدولت نہ صرف اس کے چہرے کے نقوش میں نرمی کھلی تھی بلکہ ہوتوں کی تراش میں ہر کسی مسکان نے بھی جگہ بنائی تھی ارے واہ دیکھیں ریر ہمارے سلطان کو تو مسکرانہ بھی آتا ہے مطلب معاملہ کسی لڑکی کا ہے اور گردم پر لپسٹک کا نشان بات اتنی بڑھ چکی ہے کیا بظاہر کاشف کا لہجہ مزاق بھیرا تھا لیکن انداز میں عجیب سی کارٹ تھی اس کی بات پر خیالوں کی واجی سے نکلتا سلطان ایسا کچھ نہیں ہے اس کا لہجہ پھر سے سپارٹ ہوا تھا ایسے خوبصورت ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے بھائی کاشف نے بے باک انداز میں آنکھ دبا کر کہتے ہوئے کہہکہ لگایا تھا سلطان اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہواڈرائنگ لوم سے نکل گیا قریشی کی کاردار نگاہوں نے اس کا پیچھا گیا تھا ذرا سمل کر لگتا ہے آپ کے چہیدے کی زندگی میں کوئی بہت خاص آ چکا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے مطالق آپ کو بھنک تک نہیں پڑھنے دی اس نے جبکہ گردن کی اس نشان سے ثابت ہو رہا ہے کہ بات خاصی آگے بڑھ چکی ہے اور یہ آلارمنگ ہے آپ کے لئے اور آپ کے اس ایمپائر کے لئے تاریخ گواہی کے جب بھی کسی کا تاجوں تک تو لٹنا ہوں تو وجہ اکثر اور عدی بنتی ہے کاشف علیہ جائے سہزایا ہوا تھا جبکہ آنکھوں میں چھبنسی تھی بات تو سچ ہے تمہاری جاننا تو پڑے گا کہ لڑکیوں سے کوسو دور رہنے والے سلطان کی زندگی میں ایسی کونسی ہور پر ہی آگئی ہے جس نے اسے مسکرانہ سکھا دیا ہے جس نے انسان سے پتھر بنانے میں کئی سال لگے مجھے کون ہیں جس نے اس پتھر میں درانے اڈالنی شروع کر دی ہیں اتنی آسانی سے اپنے مہرے کو کسی اور کے حوالے کر دوں میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے سلطان سے بھی بہت سے کام لینے ہیں ہمیں ایسے میں اس کی زندگی میں کسی کے داخلے کی گجائش نہیں ہے خاص طور پر کسی عورت کی تو ہرگز نہیں ہے قریشی کی پور سوچ نگاہیں میز کی سطح پر جمی تھی جبکہ اس کی بات پر کاشف کے چہرے پر اعتمنان پھیلا تھا پہلی بار سلطان کے حوالے سے کسی منفی سوچ نے اس کے باپ کے دل میں جگہ بنائی تھی اب بس اسے وقتن فوقتن اس منفی سوچ کو پانی دیتے رہنا تھا دوسری جانب باتروں میں کھڑے سلطان نے کوٹ اتار کر ایک جانب لٹکاتے ہوئے کردن پر بنے اس نشان کو ہاتھ سے چھوا تھا جانے کیوں اس لفظک کے مارک کو دیکھ کر دل میں نرم گرم سے جذبات امٹنے لگے تھے لمو پر ہل کسی مسکراہت سجی تھی برسوں پہلے اپنے ساتھ ہوئے ان منظالم نے مجھے پتھر کا بنا دیا تھا مجھے لگتا تھا مجھ جیسے جذبات و احساسات سے آری انسان کو اب زندگی میں کبھی کسی بات سے فرق نہیں پڑے گا لیکن میں غلط تھا فرق پڑھنے لگا ہے دوسروں کے سامنے پتھر بن کر رہنے والا شخص جانے کیوں اس ایک وجود کے سامنے نرم پڑھنے لگا ہے اس پتھر دل شخص میں درانے پڑھنے لگی ہیں اور میرے اندر کا بچہ کسی کی توجہ کے لیے کسی کے دیدار کے لیے ہمکنے لگا ہے میں نہیں جانتا یہ صحیح ہے یا غلط لیکن پہلی بار اس دل نے صحیح اور غلط سے معورہ ہو کر کچھ انجام خواہشات کو اپنے اندر جگہ دینی چاہیے اور میں میں ہر بار ان خواہشات کی امبیت ہامیں چل دیتا ہوں آئینے میں نظر آتے اپنے ایکس پر نگاہیں جمعیں ہاتھ اس مارک پر رکھے وہ خیالوں کے بھاور میں ڈوبا تھا کچھ ایکسیڈنٹ واقعی بہت خوبصورت ہوتے ہیں خوشکوار سے انداز میں زیرے لب پر بڑھا کر کہتے ہوئے موٹی شو باک سے ٹیشو کھیشتا اس مارک کو صاف کرنے لگا تھا جی فرنس آج کے لیے بسیتا ہی کیسی لگی آپ کو آج کے اپیسوڈ یقین ہم پسند آئی ہوگی ہمیں اپنی کامیل سیکشن میں اپنی کیمتی رائے سے ضرور آگا کرتے رہا کریں اور جوڑے نہیں کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل کے ساتھ جہاں ہم بہت جد نئی اپیسوڈ لے کر آئیں گے till then take care and allahfiz آسان آسان